بات کر لیتے ہیں کاری صاحب کی پیدائش اور تعلیم کے بارے میں کاری عبدالباسط ایک مصری کاری اور حافظ قرآن تھے وہ 1927 کو مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے کاری صاحب کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ نے مصر کے شہر ٹانٹا میں شیخ محمد سلیم کی سرپرستی میں علم و قرآن اور قرآن کا متعلیہ کیا وہ محمد رفعت کی تلاوت سے اس قدر مسہور ہو گئے کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور صرف 14 سال کی عمر میں مقامی مسجد میں ترابیح کی امامت کی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں